سفا کے سدھاکر سنگھ کے ایک نعرے نے کر دیا کمال آوام کے دل کو بھاگیا سدھاکر کا نعرہ اور کر لیا بیجے پیسے کے نعرہ سفا اور دارہ سنگھ کی اس کمزوری کو پکڑا جو آوام سے تھی چھپی لیکن جب حقیقت دیکھی تو دارہ سنگھ کی نہیں گلی دال دیکھیں کون کا دارہ ہے جس نے کر دیا کمال اور لکھ دی جیت کی پٹکتہ کیسے سدھاکر سنگھ کے نعرے نے بدل دیا پورا کا پورا چناوی سمی کرنہ جب گھوسی اپ چناو کا اعلان ہوا تھا تو سب سے بڑا سوال یہی تھا کہ جیت کا راستہ کیسے آسان ہوگا اکھیلیشی آدم نے امیدوار کے طور پر دوہزار سترے میں چناو ہار چکے سدھاکر سنگھ کو پھر سے چنا تو کئی سوال بھی اٹھے اوپر سے راجبر فیکٹر سیاسی جانکار دعبہ کرنے لگے کہ جدھر راجبر گئے ادھر جیت کا خطہ کھولا دارہ سنگھ کے ساتھ راجبر دوہزار سترے میں تھے تو جیت تو نہیں کی ہوئی دوہزار بائیس میں دارہ سنگھ سپا میں تھے اور راجبر بھی سپا کے ساتھ تھے تو جیت تو دارہ سنگھ کی ہوئی لیکن اس وار دارہ سنگھ اور راجبر فیر سے بیجے پی کے ساتھ ہیں اور سپا اکیلے دم پر تال ٹھوک رہی تھی سپا کی طرف سے چناو پرچار میں پوری کی پوری پارٹی کو تار دیا گیا اور تو اور شعبال سنگھ کے ہاتھ میں رڑنیتی کی کمان سوپی گئی سب اپنی اپنی کوششوں میں لگے تھے لیکن سپا امید باز سودھاکر سنگھ نے ایک چناوی نعرہ ایسا گڑھا کہ یہ عوام کا منٹ دول گیا دیکھتے ہی دیکھتے سمی کرن بدل گئے اور جو انٹی انکمبنسی کا دور دارہ سنگھ کے خلاق چل رہا تھا وہ اور آگے پڑ گیا اور دارہ سنگھ کی دال گلنے کی بجائے اور زیادہ مغرور ہو گئی سودھاکر سنگھ جب بھی عوام کے بیچ میں جاتے تو ہر بار یہی دعویٰ کرتے کہ باہری بھگاؤ گوسی بچاؤ بس یہ نعرہ ایسا تھا کہ جب بھی لوگوں کے کانوں پر پڑتا تو پھر دارہ سنگھ کا دل بدل اور راجبھر کے بڑھوڑے بیان یاد آنے لگتے وہ دور یاد آنے لگتا جب راجبھر بی جے پی میں تھے تو سپا کو کوستے تھے اور جب سپا میں تھے تو بی جے پی والوں کو گریاتے تھے لوگوں کو یہ بھی یاد آنے لگتا تھا کہ ہر بار ایک ہی پت کے لیے دارہ سنگھ بار پار کیوں پالا بدل کرتے ہیں جبکہ وہ ویدھائک ہوتے ہیں ایسے میں سودھاکر سنگھ نے عوام کا روخ بھاپ لیا تھا اور وہ دارہ سنگھ کے خلاف لگاتار حلہ بول کرتے رہے لیکن سنیم کے ساتھ ساتھ ہی باہری بنام اس تھانیے پر زور دیتے رہے جس کا نتیجہ کیا ہوا وہ اب آپ کے سامنے ہے سودھاکر سنگھ صبح سے ہی بڑھت بمپر کے ساتھ آگے چل رہے تھے اور جیت ان کی پکی دکھائی دی رہی تھی جو انہوں نے نعرہ دیا تھا کہ باہری بھگاؤ گھوسی بچاؤ وہ نعرہ بھی حقیقت بنتا دکھائی دیا اور اس بار گھوسی کی عوام نے فیصلہ سودھاکر سنگھ کے پکش میں سنا دیا کہ بھائیا اچھا ہو یا برا نیتا تو ہمارا سودھاکر سنگھ ہی بنے گا جیسے جیسے روجہان آ رہے تھے دارہ سنگھ پچھڑتے جا رہے تھے اور جیسے جیسے روجہان آگے پڑھ رہے تھے سودھاکر سنگھ کے نمبر بڑھتے جا رہے تھے اور سودھاکر سنگھ نے صبح سے پہلے ہی روجہان سے اپنی لیڈ بنا لی تھی سودھاکر سنگھ کو ہرانے کے لیے اور سپا کو شکست دینے کے لیے بی جے پی کے کیابنٹ کے تمام چہرے گھوسی کی سرکوں پر دھول فاک رہے تھے لیکن کسی کی چھوی کسی کے بیان اور کسی کتابوں کو جنتہ نے سوئکار نہیں کیا آوام نے سودھاکر سنگھ کے نعرے کے مطابق فیصلہ سنایا اور صاف کر دیا کہ اب باہری لوگوں اور دل بدلوں کو کوئی سوئکار نہیں کرے گا آپ کو بتا دے کہ جب پرچار چل رہا تھا تو سپا کی طرف سے جنتہ کے مددوں کی بات کی جاتی تھی لیکن بی جے پی اور اس کے صحیحیوگی دلوں نے صرف اور صرف سپا کو نیچہ دکھانے کا کام کیا ہر بار تنج کسنے کا کام بی جے پی کے لوگ کرتے تھے آوام کو جب دکھا کہ ان کے حق کی بات کم اور تنج کسنے کا کام زیادہ کیا جا رہا ہے بی جے پی کی طرف سے بی جے پی جنتہ سے جڑے مددوں کی بات کر ہی نہیں رہی ہے تو پھر جنتہ جناردن بن گئی اور جیت کا سہرہ دارہ سنگھ سے چھین کر سودھاکر سنگھ کے سر پر سجا دیا بیورو ریپورٹ میڈیا حل چل